بہت ساری چیزوں کے لیے الیرٹ آتا ہے ریمائنڈر آتا ہے موت کے لیے کوئی ریمائنڈر نہیں ہے کہ جناب چار پانچ دن رہ گئے توبہ کر لو نہیں صبح پتہ نہیں ہوتا اور رات بندہ قبر میں ہوتا ہے ایک مرتبہ حضرت ملک الموت اللہ پاک کے نبی حضرت دعوت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت دعوت علیہ السلام نے ان سے موت کے قاسدوں کے مطالق پوچھا کہ اے ملک الموت بتاؤ موت کے میسنجر کون سے ہیں تو ملک الموت نے کہا کہ اے اللہ پاک کے نبی آپ کے والد آپ کے بھائی آپ کے پڑوسی سارے کہاں ہیں کہ وہ سارے تو چلے گئے دنیا سے چلے گئے فرما یہ بھی تو موت کے قاسد ہیں یہ سب پیغام دے رہے ہیں کہ وہ جیسے دنیا سے چلے گئے ہیں حضرت ایک دن آپ بھی رخصت ہو جائیں گے یہ سب پیغام ہے میرے دادا نہیں ہے دنیا میں میرے ماں باپ نہیں ہے میرے چچا نہیں ہے مجھے میں اپنی بات کر رہا ہوں میرے بہت سارے رشتہ دار نہیں ہیں اب مجھے اور کس میسج کی ضرورت ہے کہ کل تم بھی نہیں ہوگے کب توبہ کریں گے کب اللہ کو رازی کریں گے کب قبر کو روشن کریں گے کب حرام چھوڑیں گے کب تک اپنے رب کو ناراض کرتے رہیں گے بعد میں کر لوں گا یار مولانا صاحب ابھی بھی شیطان ہے نا ابھی بھی کسی کے ذہن میں بات ڈال رہا ہوگا یہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں بس رمضان سے پکی نماز پڑھنا شروع کر دوں گا میں جو حرام کام کر رہا ہوں نا وہ بس میں اگلے ایک مہینے بعد چھوڑ دوں گا یہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بس میں جو حرام دیکھنے کی یا ماد اللہ کو شراب پینے کا اگر آدھی مجھے سن رہا ہے یا جناب سوشل میڈیا کے ذریعے حرام ارننگ کر رہا ہوں تھوڑے دنوں بعد چھوڑ دوں گا بس تمہارے پاس گیرنٹی ہے کہ تم زندہ رہو گے توبہ کرنے تک شیطان کرتا یہی ہے دیلے کرواتا ہے توبہ میں دیلے کرواتا ہے تھوڑے دنوں بعد تھوڑے دنوں بعد تھوڑے دنوں بعد اور بندہ دیلے کرتے 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 موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے توبہ میں دیر نہیں ہوتی ابھی کرنی ہے آج کرنی ہے دیلے کرنا یہی تو شیطان چاہتا ہے کہ ہم توبہ میں دیر کریں آج ابھی اور میرا کریم مولا ایسا کریم ہے کہ بندہ ایک بار سچی توبہ کر لے وہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے یہ فارمولا جو ہے اللہ کی رحمت کا یہ نرالہ فارمولا ہے دنیا کی کسی عدالت میں ایسا فارمولا نہیں ہے آپ جرم بھی کریں اور جا کر اقبال جرم کر لیں کونفس کر لیں کہ ہاں میں نے کیا جج صاحب تو جج نے سزا ہی سنانی ہے مگر میرے رب کی رحمت کے اصول دیکھو کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہے اللہ گناہ ہو گئے کر لیے گناہ ہو گئی خطاہ آنکھیں بھی حرام دیکھ چکیں کان بھی حرام سن چکے اللہ حرام روزی کمالی زبان سے بھی گناہ کیے آنکھ سے بھی گناہ کیے کریم گناہوں کا امبار ہے میرے سر پر اگر مر گیا تو مارا جاؤں گا بولا بندہ تیرا ہوں تیرے سوا کون ہے میرا خدا کی قسم دل سے شرم کے ساتھ اگر کوئی توبہ کرے نہ میرا کریم مولا وہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے اتائبو من الزمب کم اللہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے پھر بھی توبہ نہیں کرتے اتنا آسان ہے سچی توبہ کر لو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے دل سے سچی کنیکٹیوٹی ہو جائے نا اور بندہ شرمندہ ہو جائے اور اللہ سے عرص کرے کہ بولا معاف کر دے